تودیش کے سرکاری ہاؤسپٹل کا کیا حال ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن کیا اس میں صدھار کیا جا سکتا ہے کیونکہ بدحال ہاؤسپٹل جہاں پر لمبی لمبی تطارے دیکھنے کو مل جائیں گی مریضوں کی سرکاری ہاؤسپٹل میں جس طرح سے انتظامی ہوتی ہے مریض پریشان ہوتے ہیں اور اس کے باوجود انہیں وہ صدھار نہیں مل پاتی ہے جس کے وہ حق دار ہوتے ہیں لیکن ایسے میں اب سرکار ایک پہل کرنے جا رہی ہے جو بدنام ہاؤسپٹل ہیں ان کو گریڈنگ سسٹ میں ڈالنے کی کوشش ہے وہ بھی مریضوں سے فیڈبیک لے کر لیکن کیا یہ ایک جو پہل کی جا رہی ہے یہ صحیح ثابت ہوگی یہ کارکار ثابت ہوگی کیونکہ جہاں پر ایک مریض لمبی لمبی لائن لگا کر اپنی بیماری نہیں دکھا پاتا پرچی کے چکر میں کئی بچوں کی موت ہو چکی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ریپورٹ میں ایسا ہوا ہے تو ایسے میں کیا یہ جو فیڈبیک دیا جائے گا اس کے بعد اس کا صحیح بکل نکل پائے گا مریضوں کی سمسیہ حل ہو پ محضی شگوفہ تو نہیں ہے اسی پر آج کا ایجنڈا اثر میں کئی در سرکار یہ فیصل نہیں جا رہی ہے اب دیش میں سرکاری اسپطالوں کو سبھاؤں کے حساب سے اسے ریٹ کیا جائے گا اور اس کے لئے ایک ایسا سسنم بنایا جا رہا ہے جس کے لئے علاج کے آنے والے جو مریض ہوں گے انہیں کیسی وہاں پر سبھاؤں مل رہی ہے کیا وہ سبھاؤں سے سنتوشت ہیں ڈاکٹرز وہاں پر ہیں یا نہیں ہے یہ سارا فیڈبیک ان سے لیا جائے گا یعنی ہم مریض بتائے گا کہ آخر وہ کسی اسپطال کے علاج سے سنتوشت ہے یا نہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے کیونکہ سرکاری اسپطالوں کا حال کسی سے چھپا نہیں ہے گروگرام کے اگر ہم بات کریں دو دن پہلے خبر آئی تھی کہ یہاں سرکاری اسپطال میں علاج کرنے ایک بچی کی صرف اس لئے بہت ہوگے کیونکہ اسے پرچی لینے کے لئے گھنٹوں تک لائن میں کھڑا ہونا پڑا وہی پوری یو پی کے دماغی بخار سے پیڑت علاقے میں اسپطالوں کا کیا حال ہے کسی سے چھپا نہیں ہے یہاں پر بیٹ تک تو ملتا نہیں ہے لوگوں کیا حال ہے سب جانتے مدھے پردیش اگر بات کریں تو یہاں پہ جبل پور میں ایک سرکاری اسپطال میں چار بچے جلز گئے اب ان دکتوں کے بیچ صرف فیڈبیک سے سویا ہوا سسٹم کیا جاگ پائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اور سمودھے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ لکھنوں سے جھوڑ گئے ہیں ڈاکٹر اشوک یادو بہت بہت سواگت ہے اشوک یادو جی ہمارے ساتھ یہ ادھیاکش ہے پی ایم ایس اسٹیشن کے اور نوائیڈا سے انراغ ہمارے سمواد آتا ہے اور بھوپال سے شرد شروع سے جھوڑ چکے ہیں سمودھے پر آگے چرچہ بڑھائیں گے لیکن پہلے یہ رپورٹ دیکھیں لمبی کتارے علاج کے لیے لمبا انتظار بد انتظامی سنسادینوں کی کمی اور سمویدن ہینتا یہ دیش کے سرکاری اسپتالوں کا حال ہے عالم یہ ہے کہ دیش کا سب سے مجبور طبقہ ہی ان اسپتالوں کا رکھ کرتا ہے ورنہ کرز لے کر بھی لوگ پرائیوٹ اسپتالوں کے آسرے ہیں دیش کی ہیلت سیکیورٹی کے راستے میں یہ سرکاری اسپتال ایک بڑا روڑا ہے لیکن اب سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ ان اسپتالوں کی حالت کو سدھارا جائے گا اور اس کے لیے ایک ریٹنگ سسٹم تیار کیا گیا ہے یہ کیسے کام کرے گا اور کب سے شروع ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو زمینی سچائی سے روبرو کراتے ہیں یہ دیش کی راجدھانی دلی سے سٹے گڑو گرام کا ایک سرکاری اسپتال ہے اب ذرا اس اسپتال کا حال دیکھئے یہ ٹکٹ کاؤنٹر کا نظارہ ہے یہاں لوگ پڑچیاں بناتے ہیں لیکن ذرا اس بھیڑ کو دیکھئے تیل دھرنے کو جگہ نہیں ہے کچھ ایسا ہی حال سوموار کو بھی تھا گردے میں گمبھیر انفیکشن کے بعد گیارہ سال کی ماسوم نیہا اس اسپتال میں علاج کے لیے آئی تھی اس کی ماں نے اسے OPD کی لمبی لائن میں کھڑا کر دیا اور خود دوہ لینے والی لائن میں کھڑی ہو گئی بتائے جا رہا ہے کہ بچی گمبھیر حالت میں گھنٹوں تک کھڑی رہی بچی کو چکر آنے لگے بچی وہیں بینچ پر بیٹھ گئی کچھ دیر بعد وہ بیہوش ہو گئی بعد میں اسے اسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچ آئے گیا جہاں جاچ کے بعد اسے مرد گھوشت کر دیا گیا بچی جو critical position میں تھی کافی بیمار تھے اس کی مدر کے ساتھ وہ دیخانے آئی تھی وہ casualty میں جا کر کے OPD میں بچی کو بٹھا کر کے بتاتے ہیں کہ لائن میں لگے یہ صحیح ہے کہ بہت لنبا رش ہوتا ہے لائن میں توڑا سمیہ تو لگتا ہے اندہ منٹائی بچی کنڈیشن خراب ہو جب یہ محل آئے تو اس کو دیکھا کنڈیشن ٹھیک نہیں تو casualtyم بے گئے تو اس کو مرد گھوشی کیا ہے تو یہ دربھاگی بس ایسا ہوا ہے اس میں کسی ٹائپ کے کوئی کسی کا لیگنیجنس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا علاج تو ہی نہیں پایا یہ دی وہ محلہ سیدھ اس کو امرجنسی میں 24 ہنڈے چلتے ہیں اس میں لے جاتے ہیں تو اس کا علاج ہوتا ہے کارڈ کی سارکتہ بادگی بات ہوتی رہتی ہے اب ذرا UP کے گورکپور کی ان تصویروں کو دیکھئے محلوں کی زبردست قلت ہے مریضوں کو صحیح علاج تو چھوڑ دیجئے بستر تک نصیب نہیں ہو پاتا اس حالت میں اب سرکار مریضوں کا فیڈبیک لینا چاہتی ہے 39 اگست کو تیروپتی سے بقاعدہ سواثتے منتری اسکین کو لانچ کرنے والے ہیں پہلے چرن میں 89 سرکاری اسپتالوں کو شامل کیا جائے گا اسپتال سے چھوٹی ملنے کے بعد مریضوں کو فون پر میسیج بھیجا جائے گا جہاں وہ سوویدھا کی ریٹنگ اچھی بہتر یا خراب دے پائیں گے اس میں مریض صاف صفائی کو لے کر بھی فیڈبیک دے پائیں گے کتنے ڈاکٹر اسپتال میں ہے اور الاج کیسا ہے یہ بھی بتائیں گے جو مریض سوویدھاوں کو خراب بتائے گا اسے فون کر وستار سے فیڈبیک لیا جائے گا فیڈبیک کے آدھار پر اسپتالوں کو ریٹنگ دی جائے گی کاغس پر تو یہ پلان بہت شاندار لگتا ہے لیکن تمام سرکاری یوجناؤں کی طرح اسے زمین پر اترنے کو لے کر تمام سوال ہیں اب سوال یہ ہے کہ کہ سرکار کا یہ قدم بھی شگووفہ ثابت نہ ہو جائے کیونکہ ایک تو دیش میں سرکاری اسپتال بہت کم ہے جو ہے وہاں بھی دکتوں کا امبار ہے انوراک چڑھا کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا 24 7 تو یہ تو سرکاری ہسپٹال وں آدف جی آپ کو لگتا ہے کیسی پہل ہے آپ کی جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ بھارے سرکار نے اسپتال وں کی ریٹنگ کرنے کے لیے وہاں کی سویدھاؤں کے بارے میں مریضوں کے سنتوش کو ناپنے کے لیے ایک سسٹم بنانے کی طرف کوشش کی ہے ٹھیک ہے اچھی پہل ہے لیکن یہ کیول ریٹنگ بنانے سے اور فیڈبیک لینے بھر سے کام چلنے والا نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دیش بھر میں جو اسپتال ہیں جو سرکاری سواست کی اکائیاں ہیں کیا وہ مانک کے حساب سے کام کر رہی ہیں کیا بھارتی جن سواست کے مانک کے حساب سے وہاں پر کرمچاری پریدرشی کو سمگرطا کی درشی سے دیکھنے کی آوشکتہ ہوگی اس طرح کی لوگ لبھاون کئی بار کوششیں وہ صحیح نتیجے نہیں دیتی ہیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کی کیا وہ اسپتال جس میں ہم فیڈ بیک لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ بھارتی جنرل سواستی کے مانکوں کے انسار کام کر رہا ہے کیا اس کے یہاں پر پریاب سنکھیا میں کتنے بستروں پر کتنی نرسیں ہونے چاہیے کتنے ٹیکنیشن ہونے چاہیے کتنے صفائی کرمی ہونے چاہیے کتنے وارڈ بوئی ہونے چاہیے اور کتنے وشششک ہونے چاہیے وہاں کی امرجنسی میں کتنے وشششک ہونے چاہیے 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 ساتھوں دن اگر وہ سیوہ دے رہا ہے اسپطال یا وششش گتہ تو کیا ہم نے ان مانکوں کو پورا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیش بھر کے کسی بھی اسپطال میں راجی کے ان اسپطالوں کو اس اس طرح بنائیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکاری اسپطالوں کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے یہ پرشن بہت پراسنگی ہے یہ سچتہ بھی ہے لیکن سرکاری سنسطانوں کی دردشہ کے لیے اکیلی سرکاری سنسطانوں کے جمہدار نہیں کھرائی جا سکتا چکیس اور سواستی کا وشہ یہ لوگ کلیان کا وشہ ہے نجی کشیتر میں چکیس اور سواستی کی کی دردشہ ہے کل ملا کے جب تک ہم اس کو پورے پردرشن کو نہیں دیکھیں گے ہر ہر اکیل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مان کو پہ نہیں اتر رہا اس کے بعد آپ فیڈبیک لینے کیا کوشش کر رہے ہیں اسپطالوں کے اندر کیا چل رہے ہیں اس جب صفدہ نہیں ہوگی تو فیڈبیک تو اچھا ملے گئی نہیں بلکل عشق جی آپ کے پاس آوگی میں آگے بھی چرچہ کو وشے کو آگے بڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم نویڈا کا حال دیکھ بیماری 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 ہے جو لوگوں کی زندگی لیلے کا کام کر رہی ہے اس وقت ہم گاؤں کے بلکل انٹری پوائنٹ پر ہیں اور جب ہم نے اپنا کیمرا کھولا تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کی کیا آپ ڈاکٹر ہیں میں نے جگہ کا جو بیمار نہیں ہو اچھا اب سرکاری مدد نہیں پہنچ یہ بتائی آپ کو کیا پتہ لگ رہا ہے کون سی بیماری ہے جائی دینگو بکھار کی ہے بکھار آرہا لوگ گیل ختم ہو رہے ہیں آپ پامن میں درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے دل گھر رات ہے پہلے بھی بیماری 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 کب سے بیماری ہو رہی کم سکم کئی مہینہ ہو گیا بکھار چلتا 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 اب لوگ نکیش ڈاٹر نے پتا نہیں کہ کسی بیماری ہو رو جانا ایک دن میں دو دو تین تین مر رہی کل چار مر بتائی اس گا میں کوئی اسپطال نہیں اسپطال کو ڈھنکی نہیں یہاں اسپطال نہیں ہے نہ سرکاری ہے نہ پرائی ویٹ ہے یہ تو حال ہے سوست ویوست تھا یہاں پر لوگ رہی میں بیماری سے پورا گاؤ پریشان ہیں اور ایسے میں آپ فیڈبیک لینے کی کوشش کریں کتنا فیڈبیک مریض دے پائیں رکھ سکتے ہیں جس ریلوے میں دیکھا جا رہا ہے سوریج پربو سے اپنی بات رکھ رہے تو کیا فیڈبیک دیکھنی سے دینے کے بعد ہی کیا یہ سب ویوستہ سوڑھے سوال ہے انراغ بات وہی ہو رہی ہے کہ سواست ویوستہ کا حال ہے ایسے مریضوں سے جو فیڈبیک لینے کی کوشش کی جاری ہے اس سے کتنا فائدہ مل پائے گا کیا مریض ہوں گے اتنے کابل ہو پائیں گے اتنا کوشش کر پائیں گے کہ وہ فیڈبیک دے پائے بیسی پریشانی میں جوچتے ہیں دیکھے دیپالی جو ہمارے دیش کے نیتا ہیں وہ اس بات کو بہت بہت جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کے سرکاری اسپتال ہیں ان کے حالات کیا ہیں جو وہاں پر دکٹر سیلاج مریضوں کا کرتے ہیں وہ کس طرقے سے مریضوں کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کا حالت کیا ہے لیکن اس کے باوزود یہ فیڈبیک لینے کی پرمپرہ شروع ہو رہی ہے تو آخر سرکار چاہتی کیا ہے لوگوں سے کیا کیا ایک شیگوفہ ماتر بھر ہے کیونکہ یہ بات ہوتی کہ جو سرکاری ادھکاری ہیں یا راجنیتا ہیں ان کو سرکاری اسپتالوں ہے جو بھی نویڈا کے اندر سواستے سوائے لاغو کرنے کی بات آتی ہے یہاں شہر سے لے گام کے علاقوں تک تو نویڈا 30 میں اپنی بات کرتے ہیں کتنے دنوں سے یہ بیماری یہاں پر ہے اور کتنے لوگ اب تک مر چکے ہیں 15 دن کے چکر میں دو تو مر ہیں ایک مر نہیں ہے اور یہ جو ہے جو ہیں نالی نیچی پڑھ رہی ہے سواستے سوا کی بات کریں تو ڈاکٹر یہاں پر آتے کبھی یہاں پر ڈاکٹر آتے کبھی نہیں دیکھ جاتے اور ایک بات میں کہوں تو ہمارا گاہ بہت بڑی آبادی والا گاؤ ہیں جس میں گاؤں کے لوگوں کے علاوہ بہت سارے قرائدار رہتے ہیں لیکن سرکاری کوئی بھی ہسپیٹر دیکھیں دیپالی یہ نویڈا کے اس گاؤں آسپیجلز کا کیا حال ہے ہے بھی یا نہیں جہاں تک بات آپ نے جو جو میڈیکل کولیج ہے جو بڑا میڈیکل کولیج مانا جاتا ہے وہاں پر 23 تاریخ کی رات میں جو پاور کٹ ہے وہ ہوا تھا شورٹ سرکیٹ کی سرکاری اسپطال ہیں سرکاری میڈیکل کولیج ہیں وہاں کی سو سیو سیو کی تن آخر کی بھی کی س جا سکتی ہے جو جو بڑا حادثہ سامنے آیا تھا یہ غلطیاں ہیں جو سامنے آرہی ہیں اس سے کہیں نہ کھیں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مدھ سوال لگاتا اٹھا رہے ہیں اگر دیکھیں یو پی ہم ایک تصویر دکھاتے ہیں اور نئی بیلڈنگ ہے یہاں پر جو گورکفور ہسپٹر ہے جہاں پر دیماغی بخار کا کہر دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر مریض بھرتی ہوتے نئی بیلڈنگ ہے یہ اور وہاں پر کیا حال ہے ایک تصویر دیکھیں یہ تو آپ چونک جائیں گے یہاں پر اس ویڈیو میں اسپٹر کی بیلڈنگ میں کتے مانس کے ٹکڑے نوچ دکھائی دے رہے سے ہم پوری طریقے سے نہیں دکھا سکتے لیکن دیکھیں یہ تو حالے یہاں جہاں پر کتے منڈر آ رہے یہ تصویر دیوٹی روم کے ٹھیک سامنے ہے یہ کتنا یہ کیا ہے اس کو فیلال ہم صاف نہیں دکھائیں اسپٹر میں کتے کا اس طرح سے تمام چیز کھانا بھئی اسپٹر پرشا سن بھی بتا پانے میں ناکام ہے حالان باوجود سدھرتی ہی نہیں ہے دیکھئے بہت دکھت ہے جیسے ابھی آپ نے اس بیلڈنگ بتایا آپ نے اس سے پہلے سرف آباد گاؤں کی چرچہ کی جو اترپردیش کی ایک بڑا شہر ہے اور جس پر اترپردیش ناج کرتا ہے نویڈا میں سرف آباد گاؤں بلکہ نویڈا یہ سنکر بہت دکھ ہوا لیکن میں ایک بات آپ کو اس پشت کرنا چاہتا ہوں دیپالی جی کہ دیکھئے اگر ہم پورے دیش بھر کو ایک شہر کو نہیں اگر ہم پورے دیش بھر کو بھی ایک اسپطال گھوشت کر دیں گے تو ابھی ہم اس سمسیہ سے جو سنکرامک روغ ہیں جو پھیلتے ہیں ان کے لئے کوئی ایک کارن جمعیدار نہیں اگر نویڈا میں اگر گورکپور میں اگر لقنو میں یا گروگرام میں اگر مچھروں سے پرکوب ہوتا ہے پیلیا پھیلتا ہے ٹائفائیڈ پھیلتا ہے پانی سے جنید بیماریاں پھیلتی ہیں تو پورے شہر کو پانی پانی گندہ پانی سپلائی ہو رہا ہے پورے شہر میں ہر آدمی کے اوپر ایک کلو مچھر اگر چپٹے ہوئے ہیں تو نشیط روپ سے وہ بیمار ہوگا اگر پانچ لاکھ کی لخنو کی ہے اور چالیس لاکھ آبادی اس لخنو میں ہم نے بسا دی جائے گی بندے کے کنارے نالے کے کنارے تو یہ سمسیہ دور ہونے والی نہیں تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا نگر نگم کام کرتا ہے بلکل بلکل بہت کم کائم ہے اس لئے میں آپ کو روگنا چاہوں گی ہاں پر انراک کروں کروں انراک کیا صرف باقی سواصف بھاگی ذمہ دار ہے یا پھر باقی لوگ بھی ذمہ دار ہیں دیکھیں علاقے میں گندگی کا محل بہت ہے جس کی وجہ سے اس بیماری نے اس پورے گاؤں میں دستک دی ہے پھلحال دیپالی اگر میں اس گاؤں کی ستھی کے بارے بتاؤ تو جو لوگ خوف زدہ ہیں انجان جان چل رہی ہیں یہاں پر کیمپ لگ گئے ہیں ڈاکٹرز کے اور لوگ اس طرح سے امر رہے ہیں علاج کرانے کے لئے جیسے کی راشن کے دکانوں پر اکثر میڑ نظر آتی ہے لوگ راشن کے دکانوں میں لائن لگا لیتے ہیں تو اب یہاں پر 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 یہاں سے ویوستہ سے نبتا جا سکتا ہے جس صحر دکٹر بھی بتا رہے ہیں بلکہ باقی لوگ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی شکریہ کریں گے ہم ایسا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے انراغ آپ بھی کب دیکھنا آئیے ہوگا یہ نئی سکیم لانے کی کوشش کی جاری ہے کتنی سوال ہو پاتی ہے یا پھر سرکار بدھال ہسپٹل ہیں اس کی تصویر بدھل لیں کوشش کرتے ہیں اس کی پہل کی جاتی ہے